بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگوں کو امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے سب اپنے گھروں میں شاد اور باد ہوں گے اللہ پاک آپ سب کے رسک میں اضافہ کریں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سیمپل سی اور بہت ہی قویق سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ ریسپی تو ہے تو سیمپل لیکن بہت سی میری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جن کو یہ مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ بیسک جو ہے ریسپی کیا ہے تو آج ہم بنانے لگے ہیں کھچڑی یہ موں کی دال اور چاولوں کے ساتھ بنتی ہے اور بہت ہی سیمپل انگریڈینٹس ہے کچھ بھی اس میں نہیں ڈلتا اور ہم جو کھچڑی بنائیں گے یہ وہ والی کھچڑی ہے جو اکثر طبیعت خراب ہو جاتی ہے جب بچوں کی یا بڑوں کی یا جن کی بھی تو ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں جی کھچڑی کھائیں ٹھیک ہے تو یہ میں آج آپ کے ساتھ وہ والی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اس کے لئے میں نے دال کو تقریباً ایک گھنٹہ بھی گو دیا ہے یہ چھوٹا کپ جو ہے دال کا ہے یہ چھلکوں والی دال ہے تو ہم نے چھلکوں والی ہی دال لینی ہے ساتھ چاولوں کا ایک چھوٹا کپ ہے پیاز ہے زیرہ ہے اور نمک اور کالی مرچ ہے بس اور اس کو میں بنانے چاہ رہی ہوں دیسی کھی میں تو کڑائی میں نے اپنی رکھ دیا چھوڑے پیس کے اندر ہم چھوٹا سا ایک پیاز جالیں گے اس کو ہرکا سا ہم جو ہے وہ اس کو دیسی گھی میں بنائیں تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا بنے گا اور ویسے بھی جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو مریضوں کو دیسی گھی دینا چاہیے اوائل وغیرہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ دیسی گھی ہماری سہت کے لئے فائدے مند ہے ٹھیک ہے تو میں نے پیاز کو ڈال دیا ہے اس کو ہلکا سا ہم کلر جب چینج ہوگا تھوڑا سا جب گورڈن براؤن کلر اس میں آ جائے گا تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے بس اور اس میں کچھ نہیں جائے گا صرف نمک اور کالی مرچ تو یہ بیسک جو کھچڑی کی ریسپی ہے وہ یہی ہے اور ہم اس کو پتری والی کھچڑی بنانے جا رہے ہیں جو دال اور چاولوں کو وہ سخت والے جو چاول بناتے ہیں وہ کھچڑی نہیں کلاتی وہ چاول اور دال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیاز کا کلر ہلکا سا جو لائٹ براؤن ہو گیا تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے زیرہ بلکل ہاپ ٹی سپون زیرہ ہے یہ شامل کریں گے اس کے اندر ہلکا سا زیرے کی خوشبو آئے گی بھون لیں گے اس کو تھوڑا سا اور پھر اس کے اندر ہم پانی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی ہم نے دال لی ہے اور جتنے ہم نے چاول لی ہے اس سے ہم ٹرپل اس کے اندر پانی شامل کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم جب پانی میں اُبال آجے گا تو اس کے اندر ہم چاول اور دال دونوں کو اکٹھا ڈال دیں گے جتنے یہ سمپل انگریڈینٹس ہیں آپ یقین کریں کہ بہت ہی مزے کی کچڑی بن کے تیار ہوتی ہے کہ جب بیماری میں انسان کا دل نہیں کرتا کچھ کھانے کو تو جب آپ یہ کچڑی بنا کے کسی مریض کو بھی دیں گے تو وہ بھی بڑے شوق سے اس کو کھائے گا نیم دیکھیں میں نے پانی ڈال دیا تھا اپنی پیاس کے اندر اب ہم اس کے اندر ڈال ڈالیں گے جب پانی میں اُبال آج ہے تب آپ نے ڈال اور چاول دونوں چیزیں شامل کرنی ہے نمک یا مرچ وغیرہ کالی مرچ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیکن ابھی ہم اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالیں گے چاول ڈال دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو سخت والی کھچڑی نہیں بنانی ہم نے اس کو تھوڑی سی نرم والی جو کھچڑی ہوتی ہے جو بیسک کھچڑی ہوتی ہے وہ بنانی ہے ٹھیک ہے چمچہ چلا دیں گے اس کو میٹھ کرنے گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں بلکل میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا کوئی نمہ کوئی مرچ کوئی چیز نہیں ڈالی کوئی گرم مسالے نہیں ڈالے آپ بھی اس طریقے سے کھچڑی بنا کے بچوں کو کھلائیے گا خود بھی کھائیے گا تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈکا لگا کے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارے ڈال اور چاول جو ہیں وہ بلکل یک جان ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ پک چکے ہیں یہ دیکھیں کتی مزے کی ان کی لوٹ ہے اور اتنی مزے کی خوشبو اس میں سے ڈال کی چاولوں کی اور دیسی گھی کی آ رہی ہے میں نے جب چاول اور ڈال ڈال ڈالی تھی تو اس کے اندر میں کوئی سپائس نہیں ڈکیا تھا کچھ نہیں کوئی نمک مرچ کچھ نہیں ڈالا تھا ٹھیک ہے اب ہم اس جگہ پہ ہمیں نمک ڈک کریں گے اس کے اندر جتنا آپ کو پسند ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور ساتھ تو تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں گے نمک شامل کرتی ہے آپ کالی مرچ ڈالیں گے تھوڑی سی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں میں نے بلکل لائر سی ڈال لیا ہے آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں کتی مزے کی کچھڑی بن کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اور یہ کچھڑی ہوتی ہے کھانے والی جو ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں جی آپ نے صرف کچھڑی کھانی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیز آپ اس کو گھر میں بھی ٹرائی کیجئے گا ریسپی کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ